نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات سولہ دسمبر کو بیٹے ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے پر افسوس دیکھئے کہ سولہ دسمبر اس تیش میں دوبارہ نہ ہو اس کے لئے جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے قسمیں کھائی گئے تھیں وہ سب بھلا دیئے گئے اور تو اور اسے سب سے زیادہ بھلایا ان لوگوں نے جن کے کاندھے پر قانون کی ذمہ داری ہے یعنی پولیس کیسے ریپ یا ریپ وکٹم کو لے کر ڈلی سے دور مطورہ میں پورا قانون ہی بدل جاتا ہے یہ کہانی اس کی زندہ مثال ہے آئیے آپ خود دیکھئے کہ بلاتکار کے ایک معاملے میں ریپورٹ لکھ کر فوراں ملزم کو گرفتار کرنے کی بجائے خود پولیسی کیسے قانون کا ریپ کرنے میں لگ جاتی ہے ایک طرف مجبوری کے نکاب سے جھانکتی آنکھیں اور آنکھوں سے بہتے آنسو دوسری طرف ایک پترکار صاحب کا یہ رسوک اور یہ دب دبا ایک طرف بھروسے کے تار تار ہو جانے کا یہ صدمہ اور دوسری طرف بھروسہ ٹوٹنے کو محض کہانی قرار دینے کی یہ کوشش ایک طرف سامنے والے کی کردود سے شرمندہ ہو کر خود کو اوپر سے نیچے تک چھپا لینے کا جتن اور دوسری طرف کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک دکھنے کی یہ تیاری اور آخر میں سب سے بے بس اپنی پولیس بیچاری ایک کہانی کے یہ تین کردار ہی اپنے آپ میں کافی کچھ بیان کر جاتے ہیں اس کہانی میں ایک طرف بلاتکار کی شکار وہ لڑکی ہے جسے انصاف کی پہلی دہلیز پار کرنے یعنی ایف آئی آر لکھوانے کے لیے ہی سنسب کے سامنے آدمدہ کرنے کی دھمکی دینی پڑتی ہے اور دوسری طرف قائدے قانون کی نظر میں بلاتکار کا وہ ملزم جس کے لیے پولیس تک نے قانون کو تاک پر رکھ دیا ہے اس قانون کو جو کہتا ہے کہ بلاتکار کی شکار کسی بھی پیڑیتا کے محض بیان بھر سے آروپی کو پکڑنا ضروری ہے کہنا ہی پڑتا ہے کہ بلاتکار کی وارداتوں پر قائدے قانون کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر کر اپنے غم اور گصے کا چاہے جتنا بھی اظہار کر لیں رازدھانی سے فقط ڈیڑھ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے کرتے اسی قائدے قانون کے معنی بدل جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو شری کرشن کی جن بھومی یعنی مطورہ کی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آتندہ کرنے کی دھمکی نہیں دینی پڑتی معاملہ شاید ایسا نہیں ہوتا اگر بلاتکار کی شکار اس لڑکی کا ملزم کوئی عام آدمی ہوتا لیکن یہاں تو الزام ایک ایسے رسکدار اور دب دبے والے پترکار پر ہے جس سے ٹکرانے کے لیے سرکاری عملے کو بھی سو بار سوچنا پڑ گیا یہی وجہ ہے کہ زلے کی جو مہیلہ ایسے سپی صاحبہ کل تک ان پترکار صاحب کے ساتھ تصویریں کھچوار ہی تھی جب ایک لڑکی کے ساتھ انصاف کرنے کی باری آئی تو ان کی کلم کی سیاہی بھی اچانک سے سوک سی گئی قدم ٹھٹک گئے پترکار کملکان تپمنیو کے خلاف ریپ کی شکایت لے کر یہ لڑکی پہلی بار تین دسمبر کو ایسے سپی منزل سہنی سے ملنے پہنچی تھی اس نے ایسے سپی صاحبہ کو باقاعدہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی تحریر دی اور ملزم کے خلاف ریپورٹ درج کرنے کی گزارش کی لیکن کمال دیکھئے کہ ریپ جیسے سنگین گناہ کے ماملے میں بھی پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے میں پورے بہتر گھنٹے یعنی تین دن لگ گئے چونکہ الزام ایک دب دبے والے شخص پر تھا پولیس نے فوراں ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے انکوائری کی کھانا پوری شروع کر دی ادھر انکوائری شروع ہوئی اور ادھر لڑکی اور اس کے گھر والوں پر دباؤ بنایا جانے لگا لیکن جب بات دھمکی اور دباؤ سے نہیں بنی تو پھر لالچ کے دانے بھی پھیکے گئے مگر لڑکی اپنی اسمت کا سودا کرنے کو راضی نہیں ہوئی لہٰذا پولیس کو آخرکار دباؤ میں ہی سہی ایف آئی آر درج کرنی ہی پڑی سولہ دسمبر کی واردات کے بعد قائدے کانونوں میں کی گئی تبدیلی کے مطابق ایسے ماملوں میں نہ صرف فوراں ایف آئی آر درج کرنا ضروری ہے بلکہ ایف آئی آر کے ساتھ ہی لڑکی کی میڈیکل جانچ کروانے اور مجیسٹریٹ کے سامنے سی آر پی سی کی دھارہ 164 کے تحت بیان درج کروانے کی بھی بات کہی گئی ہے تاکہ ملزم کے خلاف ایک مضبوط کیسٹ بن سکے لیکن مطورہ میں شاید ریپ اور ریپ کا قانون باقی ہندوستان سے جدہ ہے ڈلی گینگ ریپ کے بعد ہوئے قانونوں میں بدلاف سے یہ امید جاگی تھی کہ ایسے ماملوں کے گنے گاروں کو اب قانون کی جد سے نہیں بچایا جا سکتا لیکن پہنچ اور پیروی کے سامنے سارے قانونوں نے شاید دم ہی توڑ دیا تب ہی تو ایک پیڑیتا کی آواز ایک مہلا کپتان کو سنائی نہیں دی مطورہ پولیس اس پورے ماملے میں کنڈلی مار کر تب تک بیٹھی رہی جب تک اس کے لیے ممکن تھا مطورہ سے مدن گوپال کے ساتھ نتینجین آج تک